اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ صحیحیت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقا آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وضائف بتائیں آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا بہت پسند کیا تو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں پرمز کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمید کو سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ باقا کے کرم سے وہ آپ لوگوں کے جو ہے طریقوں سے یہ سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں وہاں محبت کا ہے یعنی کہ اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہو یہ کسی سے آپ محبت کرتے ہو آپ دلی محبت کرتے ہو اس میں کوئی نجائز یہ شرع کا شامل نہیں ہے اور لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یہ آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر یہ وظیفات آپ کریں گے نمبر ایک یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبو کے اوپر دم کر کے تو اس کو توفی کے طور پر بھیجو اگر وہ توفہ لینا پسند کرتا ہے تب اور اگر گھر میں ہی ہے یہ آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میاں بیوی کے ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر خوشبو کا استعمال کرو اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے پکے پر دم کر کے مٹھی چیز کے پر دم کر کے وہ اس کو کھلاو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بچین ہو جائے گا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر اپنے سیدھے بازو کے پر اس کو لکھ کر اور یہ مرد حضرات کے لئے ہیں بان لوگے اس آیات مبارکہ کو تو انشاءاللہ جس سے مقصد کے لئے آپ بان دوگے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے تو وہاں پر اس کو بان دو یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یہ جس طرف مطلوب رہتا ہے یہ جس سندھ رہتا ہے مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سندھ میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ بان دو تو وہ مطلوب دیوانہ وار بچائر ہو کر آپ کے پاس بھوتا آئے گا اور پڑھنا کیا ہے انہی یہاں سے لے کے ٹھیک ہے انہی پوری آیات جو ہیں وہ بتانے میں پھر ظاہر ہے وظیفہ لمبا ہو جائے گا آپ بس یہاں سے سکرین سے آپ دار لیجئے گا تو بہ آسانی آپ کو مل جائے گی بسو کی والا نا کی ٹھیک ہے یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہیں یہ آپ نے لکھ لینی ہے لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استعمال کریں گے غلطی کی کوئی گنجوائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مکمل آیات کو لکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا اگر درخت پر ٹانگنی ہے تک اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تک اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تک یا پھر آپ اپنی بازو پر بان سکتے ہو تک جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے اور مردوں کے لیے درخت پر ٹانگنا اور بازو کے پر باننا یہ زیادہ نیاب ہے اسی کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعا میں یاد رکھیں اللہ بھاک آپ کو کرنے کی تفیق قطع فرمائے اللہ بھاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنے بھی میرے بزائید میں دعا کرتے ہوں کہ اللہ بھاک آپ کو کرنے کی تفیق قطع فرمائے اور پسند آئیں آپ کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کون کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آرکے ہمارے یا فیس بک پی آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتن میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک کنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ